خطاب کرتے ہوئے مریم بی بی نے بار بار معیشت کا ذکر کیا وہ جو احتساب والا بیانیاں تھا وہ ایک طرح سے لگتا ہے اس طرح ہے کہ وہ پیچھے چلا گیا اور معیشت والا بیانیاں لے کے نون لگ آگے بڑھے گی تو معیشت میں آپ کے پاس دکھانے کے لیے ہے کیا جو یہ بیانیاں لے کے آپ آگے جائیں گے دیکھیں جو احتساب والی بات تھی وہ بھی معیشت سے نکلی تھی کیونکہ معیشت کی جب بدحالی کی بات نظر ہوتی ہے تو ہم وہ تسلسل جو دو ہزار سترہ آٹھارہ میں بڑی مشکل سے ہم جہاں پہنچے تھے جہاں پانچ پرسینٹ سے کم مہنگائی تھی جب لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی گیس کے ٹرمنل لگ گئے تھے دہشت گردی کابو میں تھی اور سی پیک جیسا پروجیکٹ لانچ ہو چکا تھا تو تب اس تسلسل کو توڑا گیا اور ایکسپیرمنٹ کیا گیا ایک کہلے کہ ان ایکسپیرینس آدمی کو حکومت دے دی گئی وہ منتخب نہیں ہوا اس کو لایا گیا تو پھر جو تباہی ہوئی معاشی طور پر وہ اس طرز میں جو ہے وہ میاں صاحب بات کر رہے تھے ہمارا ہمیشہ سے معیشت جو ہے وہ سٹرانگ پوائنٹ رہا ہے یہ جو سولہ ماہ ہیں اس کے اندر دیکھیں کوئی بھی حکومت جو ہے سولہ ماہ میں اپنا فلی جو پروگرام ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتی یہ تو ایک فائر فائٹنگ کا محول تھا جہاں ہم آئی ایم ایف کے معیدے کو بحال کرنے کی جنگ لڑی رکھی گیا اور ہم نے ڈیفورٹ سے جو ہے وہ آوائیڈ کیا لیکن مشکل حالات تھے اور مشکل حالات میں کے اندر ہم نے جو ہو سکتے تھے پوٹینچلی اس کو ہم نے کم کیا لیکن ہمارا ایجنڈا آگے آنے والے الیکشن میں مہنگائی ہے غربت ہے ملکی ترقی ہے پرائیوٹائزیشن ہے فسکل ڈسپلن ہے اور آپ کا ایکسٹرنل فرنٹ کی ہوپر ریزارفز کو بیلڈ کرنا ہے ایمپورٹ اور ایمپورٹ سبسٹیوشن سے تو یہی ہمارا ایجنڈا ہے اسی کی ہوپر انشاءالتاللہ ہم چلیں گے